بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسرسائز 1.6 ہم نے پچھلے لیکچر میں سٹارٹ کیا تھا تو یہاں پر ایکسرسائز 1.6 میں جو پہلی چیز ہم نے آپ کو کل پر سے جو پچھلے لیکچر میں آپ کو بتائی تھی وہ سمولٹینیس ایکویشن کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا تو سمولٹینیس ایکویشن کی دیفنیشن آپ کو بتائی تھی اس کے بعد ہم نے آپ کو کریمرس رول کا ایک کسٹن بھی آپ کو کرنا ہم نے آپ کو سکھایا تھا تو آج ہمارا ادھر ہم آپ کو جو دوسری چیز آپ کو جو ہم سمجھائیں گے وہ matrix inversion method ہے تو پہلے question میں اصل میں انہوں نے پہلے question کے 8 parts ہے تو انہوں نے کہا ہوا ہے ہر question کو آپ نے پہلے question میں جتنے parts ہیں تمام کے تمام کو آپ نے matrix inversion method سے بھی کرنا ہے اور kramer's rule سے بھی کرنا ہے تو اس دن میں نے kramer's rule آپ کو سمجھا دیا تھا آج میں آپ کو inversion method سمجھاتا ہوں تو اس میں ہم نے پہلے question کا چھٹا part ہم نے لیا ہے تو آپ کے سامنے simultaneous equation موجود ہے simultaneous equation کی definition آپ کو پتا ہے تو میں نے سب سے پہلے heading دیا by inversion method تو matrix سے میں نے بنا دیا آپ جانتے ہیں what are the coefficient of x اچھا ہم نے لکھا coefficient of y ہم نے ادھر لکھا اب ادھر ایک نئی چیز ہے capital x آپ نے لکھنا ہے کیونکہ ہم نے آپ کو chapter کے start میں آپ کو بتایا تھا matrix should always be represented by capital letter ٹھیک ہے جے تو capital x سے ہم نے represent کیا ہدھر ہم نے column کی شکل میں x y ہم نے لکھنا ہے ٹھیک ہے یہ جو now minus 5 ہے اس کو آپ نے b matrix نام دے کے column کی شکل میں یہاں لکھنا ہے ٹھیک ہے جے اچھا ان دونوں کو column کی شکل میں لکھنا ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس پہ آپ ذرا تھوڑا غور کریں نا ہم نے ان دونوں کو column کی شکل میں کیوں لکھا ہاں جی خصوصاً یہ جو x matrix ہے نا اس کو column کی شکل میں لکھنا کیوں ضروری ہے یہ آپ کو ذرا سوچنے کے لئے آپ کے لئے point ذرا رکھ رہا ہوں ٹھیک ہے جی تو یہاں پر یہ آپ نے لکھنا ہوتا ہے دیکھیں نا a matrix کو اگر ہم x matrix سے multiply کریں وہ برابر ہوتا ہے کس کے b matrix کے آپ اس کو زبانی یاد رکھ سکتے ہیں capital x ہمیشہ برابر ہوتا ہے کس کے a inverse b کے ٹھیک ہے جی یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہے equation number 1 ہوا ٹھیک ہے a inverse ہم نے find کر لیا اس کا joint divided by determinant اچھا minus 1 سے divide ہوا تو a inverse آپ کو مل گیا تو x آپ کو چاہیے a inverse کی جگہ ہم نے لکھا بھی ہم نے لکھ دیا دونوں کو ضرب دیا تو x مل گیا آپ کو ٹھیک ہے اب آپ جانتے ہیں دیکھیں x matrix اس کے برابر ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم اس کو x y کر کے لکھیں گے تو 4 minus 7 تو اس کا مطلب x کے سامنے 4 ہے y کے سامنے minus 7 ہے تو یہ آپ کا result ہوا ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے inversion method ٹھیک ہے اب آپ کو اس میں میں کام دیتا ہوں اس کے ایک ایک question میں نے کیا kramer rule کا question کیا inversion method کا میں نے ایک سوال کیا ٹھیک ہے تو آپ نے باقی تمام questions kramer rule سے بھی کر رہے ہیں اور inversion method سے بھی کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو انشاءاللہ کسی بھی question میں اگر آپ کو کوئی problem ہوتا ہے آپ مجھ سے discuss کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہم اس کے what problems next structure میں start کریں گے بڑی important questions ہیں ٹھیک ہے تو اس میں آپ کو کوئی problem ہے کہیں پر تو آپ مجھ سے discuss کر سکتا ہے ٹھیک ہے نا چلنے خدا حافظ